ایک آدمی آیا میرے پاس عرشت شریف صاحب کے گھر پہ اس نے آگے مجھے ایسے موبائل دکھایا یوں اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ تمہارا گھر ہے نا یہ ہے نا تمہارا گھر میں نے کہا جی یہ میرا گھر ہے پھر اس نے مجھے کہ یہ دیکھیں یہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پہ جو آپ اسلام آباد میں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ اس گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور آگے کیا اس نے ایک دفعہ آت اور اس نے کہا یہ وہ کمرہ ہے جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی آپ کو تو میری ان کے ساتھ چھوٹی سی کیونکہ وہ فوتگی والا گھر ہے تو ایک دو سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ صاحب مجھے دھمکا کر چلے گئے مجھے اور بھی کچھ دکھایا وہ میں یہاں بولنا نہیں چاہتا باقی لوگ بھی ویڈیو سنتے ہیں میری فیملی کے لوگ بھی ہیں تو ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیوزلی اور میں جانتا ہوں کون لوگ کر رہے ہیں یہ عرکتیں کون لوگ کر رہے ہیں تو یہ ابھی بھی سلسلہ رکا نہیں ہے لیکن سلسلہ چلتا رہے چاہے رک جائے ہم نہیں رکنے والے ہم سچ بولتے رہیں گے عرشہ شریف سچ بولتا رہا سچ بولتے بولتے چلا گیا ہم سچ بولتے رہیں گے جب تک زندگی لکھی ہے تب تک جیتے رہیں گے